بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَّ اللَّهُ وَالْنَبِيِّ الْقَرِيمِ رَبِّشْ رَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُقْتَطَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں اب جانتے ہیں کہ بہت امپاونڈن سبجیکٹ ہے اور ہزاروں سال سے انسان اس پر سوچتا رہا ہے تو کل جو میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک یہ ہو تو رات میں اسی پر سوچتا رہا سوچتا رہا سو گیا صبح چار بے سے کچھ پہلے میں اٹھا تو اول وقت میں حضر کی نماز جنہیں مارننگ پیرہ جو ہوتی ہے وہ پڑھا اب پھر میں لے دیا پھر لے دیا تو میں یہ جید کھول ہی اس وقت جبکہ سورج نکل چکا تھا میرے کمرے میں سورج کی لائٹ آ رہی تھی تو میں اٹھا اور باہر جا کر کے میرے گھر کے سامنے جو بالکلی ہے وہاں بیٹھ گیا اچانک ایسا لگا جیسے کہ رات میں میں سوچ رہا تھا how to realize God اس کا آنسر مجھے دیا جا رہا ہے میرے سامنے سورج تھا جو نکل چکا تھا تھی لائٹ آ رہی تھی پھر چاروں طرف ہرے بھرے درخت تھے ہریالی تھی پھر آسمان تھا اوپر انہیں ہر طرف نیچر کا پہول تھا مجھے ایسا لگا جیسے کہ یونیورس بھی ہے وہ انسائلپیڈیا آف گاٹ بن گئی کے لئے سورج کی لائٹ سورج کی چمک خدا کو introduce کر رہی ہے کہ خدا ہی لائٹ ہے خدا کے سوال لائٹ کا کوئی اور سورس نہیں ہے انسان چھڑیاں اڑ رہی تھی اصلا لگا کہ چھڑیاں جو ہے وہ divine song گا رہی خدا کی پھر جو چاروں طرف ہریالی تھی وہ گیا کہ خدا کی رحمت کا پریشہ دے رہی تھی تو ساری جو رمیت کے آسمان جو ہے خدا کی گریٹس کو بتا رہا تھا تو میں عزیب میرا حال جوا میں نے کہا کہ جو اسپیچ آج میں دینا چاہتا ہوں وہ بیٹر ویر میں چوبیس گھنٹے یونیورس میں دیا جا رہا ہے بڑا اسپیشی زیادہ تھا مجھے پھر میں نے سوچا کہ کیا یہی وہ چیز ہے جس کو کیا لائے شرف گار کھا جاتا ہے کہ اس سینس میں جتے سائنٹس تھے ان کو تو ہوا تو کیا سائنٹس لوگ سب کی سب جائیں گے پیراڈائز میں پھر ایک ڈسکوری بھی یہ ہوئی سائنٹس لوگوں کے لائف بنے پڑی ہے کئی لوگوں نے یہ کہا نیچر کو دیکھ کر بندر بندر کس نے کہا کہ گریٹ گریٹ تو نیچر میں یا یونیورس میں انہیں خدا کی گریٹنس کو پایا گریٹنس کو لیکن خدا کی گریٹنس کو پانا یہی پیراڈائز جانے کے لئے کافی نہیں ہے یعنی بندر آپ نیچر اگر آپ ڈسکور کر لیں تو وہ کافی نہیں ہے کہ آپ پیراڈائز میں اس لئے کہ قرآن میں چہہزار سال پہلے عراق میں ایک کنگ تھا نمرود اس کے سامنے بدوانے کے پرافت ابراہیم گئے انہوں نے دعوت پیش کی وہ سمجھتا تھا کہ خدا تو میں ہی ہے میں سوا کون ہے پرافت نے کہا کہ خدا سورج کو نکالتا ہے پیسٹ سے تو ویسٹ سے نکال کر دکھاؤ مطبس یہ جو نظام ہے اس کو بدل تو رات اور دن کا جو نظام ہے یہ سسٹم ہے تو اس قرآن میں آتا ہے فَوْبَحِتَ الَّذِي كَفَرَ وَوْبَحِتَ الَّذِي كَفَرَ یہ کافی نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں پھر میں سوچا کہ پھر کیا چیز ہے جو آدمی کو جنت ملے جائے گی وہ ہے وہ مجھے ایک اور حیث میں جائے گا رسول اللہ سے پہلے ایک آدمی تھا عرب ہے اس کا نام تھا عبداللہ بن جدوان تو وہ بہت جنرس آدمی تھا بہت سوشل ورک کرتا تھا بہت کھلاتے پرائے تھے لوگوں کو تو حضرت عائشہ جو تھی آپ کے اہلیہ انہوں نے پوشا کہ عبداللہ بن جدوان تو بہت اچھا آدمی تھا کیا وہ جنت میں جائے گا تو آپ نے کہا کہ نہیں پھر آپ نے خواہ کے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اخفر لی خطیعتی یوم الدین اوہ گھاڈ فارکیٹ میں یہ کبھی نہیں اس کے موں سے نہیں نکلا اس سے میں سمجھا کہ انسان کی جو اصل پوزشن ہے وہ ہیلپ لیسٹس کی اپنی ہیلپ لیسٹس کو دسکور کریں آپ اور اس کو اکھنالیج کریں تو یہ ہے پیادائز کا ٹکٹ ونڈر آف نیچر کو آپ دسکور کریں تو وہ پیادائز کا ٹکٹ نہیں جو پیادائز کا ٹکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خدا کے مقابلے میں آپ کا جو پوزشن ہے اس کو دسکور کریں وہ تو آپ نے اگر ونڈر آف نیچر کو دسکور کیا تو آپ نے ایکسٹرنل ورل میں جو ہے ایک چیز اس کو آپ نے دسکور کیا یعنی گاڈ من ایس کمکیر تو گاڈ کا جو معاملہ ہے اس کو نہیں دسکور کیا تو عبداللہ عبدالداد نہیں کہا کہ اوہ گاڈ فارگیبی یعنی اپنی ہلکی رسلس کو اپنی کو اپنالج نہیں کیا تو اس سے میں نے یہ نکالا یہ کہنا یہ جو قرآن میں ہے کہ وہ حران شدر رہ گیا یہ کافی نہیں ہے آپ خدا کے مقابلے میں اپنے عجز کو ہلپنیرس کو ڈسکور کریں اور اس کو اکنالج کریں اسی کو اسی کو یعنی اسی کا اسفیشن ہے نماز میں جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کہ سجدے بھی کہتے ہیں اللہ بڑا ہے یہ کہتے ہیں کہا کہ اس کو اس طرح سے یعنی اس ٹرانسٹریٹ کرتے ہیں اپنے عمل پہ سجدے بگر پڑتے ہیں وہ ہے ہیلپلیسنس میں آدھا پر یوپی میں پیدا ہوا اور اب سے اسی سال پہلے میرے والد کے انتقال ہوئے ایٹی یئس پہلے جبکہ میں چھوڑا تھا میرے میرے باں بتاتی تھیں کہ فادر کے مرنے سے پہلے میں بہت بولتا تھا اور باپ کے گود میں رہتا تھا اور ہر وقت وہ کرتا تھا شرارتیں کرتا تھا باپ کے مرنے کے بعد میں آشانک چکھو گئے آشانک میرا مولا بند ہوگیا نہ کپڑے کے شوق نہ کھانے کے شوق کچھ بھی نہیں تو that was the beginning was the search for God unconsciously اب میں سوچتا ہوں کہ وہ unconscious period of search تھا غیر شعور ہی کر کہ اس سے پہلے میں سواتا تھا کہ میرا باپ وہی بڑا ہے میرا باپ آس everything for me at that time my father everything everything چھوڑے سے بچے کے لیے باپ ہی سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب باپ چھل گیا تو بجے لگا کہ everything کوئی اور ہے باپ نہیں یہ unconsciously ہوا اب میں اس کو consciously سوچتا ہوں اسی سال پہلے unconsciously میرے مین میں آیا کہ باپ everything نہیں پھر کوئی اور ہے everything اب اس کی تلاش پڑ گیا پھر زندگی اسی تلاش میرے ماں بتاتی تھی بچے جائے میلے میں اس کا کوئی شوق نہیں بچے نیانے کپڑے پہنتے تھے اس کا کوئی شوق نہیں میرے ماں پوچھتی تھی آج کیا پکھائیں کھانے کے لیے میں کہ کچھ بھی جو کھا لے گئے ملک ماں کہتی تھی کبھی ایک دن بھی میں نے یہ نہیں کہ فرہا چیز بگائی وہ مجھے کھانا ہے ایک تم میری زندگی ایسی بن گئے یہ سب کچھ و آسی سال پہلے تو وہ میں سمجھتا ہوں اب میں سمجھتا ہوں تو ان کانشیس سرچ پہ گاڑ تھا پھر یہ کانشیس مائن میں سمجھتا ہوں کہ پندر سال پہلے کے واقعہ ہے کہ میں آدم ورد کے ایک جگہ کھڑا ہوا تابعی وہ جگہ مجھے یاد ہے پپیتے کا پیر تھا اس کے رچے میں کھڑا تھا اور رو رہا تھا وہ دو چیزیں ٹپک رہی تو اوپر سے ایک پپیتے کے پھول اور دوسرے میری آسو اچھی مندر تھا وہ اگر آپ پپیتہ جانتے تو پھول اکثر گرتا رہتا دراست حیلہ کچھ پھول گرا تو ایک لمحہ تھا جب ایک طرف دراست کا پھول دمین پر گر رہا تھا دوسرے 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 دمین پر ٹپک رہی تھی اس وقت اچانک بھی دوان سنے کر خدا ون تو کب آئے گا میں کب تک تیرہ اندار دوسرے کب تک تیرہ اندار گئی یہ میں کھا رہا تھا اور رہا میں سب دوسرے دوں کہ یہ چیز چلی تق دس سال تھا یہ اکثر جگہ ہی کہتا تھا یہ تھا خدا کے لئے میری سر پھر مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں شاگن کے ریلی سر میں تھا وہاں براڈ گیج ہے وہاں ہمارے قریب میں تو جو تھی وہ بٹرو گیج تھی براڈ گیج میں تھا اور ایک صاحب تھے فرقان صاحب ہم دور وہاں کھڑے تھے ریلوی لائن کے کھڑھا رہے اچانک گاڑی آئی اور آج بھی میں سوچتا ہوں کہ رومانٹک اس میں سین ہوتا اس کے آواز میں اس سین میں ایک عجیب رومانٹک منظر ہوتا وہ کسی اور سواری پہ نہیں ابھی بھی میں رکھتا ہے کہ رومانٹک سین ریل گاڑی وہ کسی اور چیز نہیں کار میں نہ ہوا اجاز تو خیر میں وہاں کھڑا تھا جب ریل جو اینجن اپنے آواز چلتا ہوا گذرا میں احساب نہیں تو اچانک میں وہاں سے نکلا خدا کا دوڑتا ہوا نشان ای موونگ سائن اپ دوڑ ای تو اچانک ہی نکلا تھا خدا کا دوڑتا ہوا نشان یہ تھا میں ڈسکووری کے پہلہ دیکھ دیکھیں یہ سمپل بات نہیں یہ سمپل بات نہیں ہے اس طرح کہ ڈسکووری کے لئے آدمی کو ایک سمدھر دیکھ نہ پڑتا ہے یہ جو میرے زمان سے نکلا کہ خدا کا دورتا ہوا نشان اس کے پوش ایک کوئی ہسٹری ہے اس ایریا میں ہمارے ایریا میں 1901 میں لیلوی لائن مشاہ گئی جب بیٹس یہاں رول کر رہے تھے انڈیا 1901 تو گیا بچپن ہی سے میں جانتا تھا کہ ریلوی لائن کوئی ہوتی ہے ہمارے گھر کے اوپر چھت پر ہم کھڑے رات کو خاص طور پر دکھائی دیئی تھی ریل گزر تو اتنے پہلے سے میں جاندہ تھا ٹرین لیکن کبھی ڈسکوری نہیں ہو وہ میرے ڈسکوری نہیں بلی کیوں آدمی پیدا ہوتا ہے کسی ماحول ماحول سے وہ ماحول مختلف کنڈیشنی ہوتی رہتی کنڈیشنی پہلے دن سے تو میری بھی کنڈیشن ہو رہی تھی تو کیا ہوا میں آپ پر تین ریفرنج دیتا ہوں جس بدل سے میں پڑھا میں نے بچپل میں اس کے ٹھیک وہ اندرسہ تھا ایک لیلوے لائن اکلا رہی تھا بہت ہی پاس تھا دیلوے لائن مواز آئی ایک دن تو انہوں نے شہری میں کہا پوسے سیٹی دیا اور پھر چل پڑی ریل گری ریل گری ریل گری ریل گری ریل آپ دیکھیں کہ یہ تھا پسا ایٹروڈکشن جو ماحول دیا ہوں جو جو میرا ماحول تھا اس میں جو مجھے بتایا کہ کیا ریل گری کیا 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 پوسے سیٹی دیا اور پھر چل پڑی ریل گری ریل گری ریل گری ریل گری ریل گری اس سے میں کیا جانتا پھر میں زبانے میں انگریزی میں تینی آنتا تھا تو اردو میں کتابیں شکی جوال دھرک کتاب شکی تھی دو کتابیں خاص دور پر اسکوری آف انڈیا شکی تھی راستہ ہند کے نام سے ان کے جو آٹ او بیوگری فی ہے وہ شکی تھی میری کانی کے نام سے ڈاکٹر آبودسن نے اسے ترجمے کے دو کتابیں شاہد وہ میں نے پڑھا تو جوالہ دھروں نے لکھا تھا اس میں ریل کے بارے ہو کہ یہ ریل ویٹ ٹرین نہیں ہے یہ دوہے کی تنجیریں ہیں جس میں ہم کو جھکڑنے کے لیے سارے انڈیا بشایا گیا ہے یہ تھا دوسرائی پروڈکشن کہ ریل کو ریل ویٹ ٹرین کو میں جو میرے باہول نے بتایا یہ تو لوہے کی تنجیریں ہیں غلامی کے تنجیریں ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی کوئی خدا کا ریفرنس نہیں تھا خدا کوئی ریفرنس نہیں تھا ہمیں کہہ جانتا جس باہول میں آج کنڈیشننگ ہو رہی تھی میری بویا تھا پوچھ سیٹی دیا اور چل پڑی اور یہ کہ غلامی بھی تنجیریں ہیں پھر اس دوانے میں جو ریل ہوا کرتی تھی اب تو ایسا نہیں ہے تو چار کلاس ہوا کرتے تھے چار کلاس یعنی فرس کلاس سکر کلاس اور انٹر کلاس پھر تھرڈ کلاس چار کلاس ہوا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک صاحب اس کا بہت ہی مضا قرائے کرتے تھے دیکھو انگریزوں کو ہم کو چار کلاس ہوا کرتے تھے اس کو لے کر کے وہ انگریزوں کو برا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ ریلوے ٹرین کے آتی ہے اکثر یہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو انگریزوں کو ہم کو چار کلاس ہوا کرتے تھے فرس کلاس سکر کلاس انٹر کلاس اور تھرڈ کلاس اب دیکھیں ایک نگٹیو ایک نگٹیو انٹرکشن تھا ٹرین کا ریلوی کا اب سوچیں کہ ایک سمندر تھا ایک جنگل تھا نگٹیو انٹرکشن کا اس میں میں جی رہا تھا تو کتنا دشوار تھا کتنا مشکل تھا کہ ریلوے ٹرین جو ہے وہ خدا کا ایک بلیسنگ ہے بلیسنگ ہے کیسے انہوں نے زمین میں گریوٹی ہے گریوٹی رہا تو ریلوے چلتی ہے کہیں کہ زمین میں مریلز ہیں لوہا ہے کیسے اس کو تھالتا ہے انسانی جنگل کس طرح پانی کو بھا پر کروڑ کرتا ہے یہ سارے بات ہیں کتنا بڑی بلیسنگ ہے خدا کی تو میرے ماحول یہ سب کچھ نہیں بتایا لیکن میرا جو میکنیزم ہے میرا جو مائن ہے اس میں جو پروسس سر رہا تھا اس وقت سے جبکہ میرے باپ بڑے تھے تو اچھانک میکنیزم ہے خدا کی قدرت دوڑتا ہوا نشان یہ تھی بری ڈسکوری آبکار تو دیکھیں جس کو خدا کی ڈسکوری کرنا ہے تو اس کو ایک سمندر تے کرنا ہے ایک جنگل تے کرنا ہے جنگل کے اس پار خدا ہے اس پار نہیں ہے یاد رکھیں خدا ہر جگہ ہے لیکن جنگل کے اس پار اس پار نہیں ہے اسی لئے دیکھیں جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ الا یعنی آپ کو یہ ڈسکور کرنا ہے کہ ایک ہی خدا ہے اسی کے لئے گریٹنس ہے اسی کے لئے گلوری ہے اسی نے کریٹ کیا ہے جب یہ آپ ڈسکور کر چکے ہو تو آپ پہنچتے ہیں اور گار تک ابھی میرے پاس ایک صاحب پر لیٹر آیا انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے میں بہت کتابیں پڑھتا تھا تو کتابوں سے میں نے رائٹر کی بڑھائی کو پاتا تھا کتنا باری رائٹر نے اسی کتابیں دی ہر کتاب میں میں رائٹر کی بڑھائی کو ڈسکور کیا تھا پھر میں نے آپ کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ پہلے بار باری خدا کی بڑھائی کو ڈسکور کیا آپ کی کتابوں میں دوسری کتابیں آپ کے رائٹر کی بڑھائی کو بتاتی ہیں آپ کی کتابیں خدا کی بڑھائی کو بتاتی ہیں کتنا مشکل ہے خدا کو ڈسکور کر دیں انہیں لپ سرویس تو پہت آسان ہیں کہہ دیئے اللہ اکبر لیکن خدا کی بڑھائی کو ڈسکور کر دیں ہزاروں ڈسکور سے اپنے کو بچانا پڑتا ہے ہر وقت ایک ڈسکور ہر وقت ایک ڈسکور جب اس کو بچاتے ہوئے بچاتے ہوئے جنگل ملتے کرتے ہیں آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس پار صدا دکھائی دیتا ہے یاد رکھئے جنگل کے اس پار صدا نہیں ملتا ہے جس کو ملتا ہے جنگل کے اس پار ملتا ہے تو اگر آپ کے اندر یہ بوتا ہے اگر حمد ہے کہ اس جنگل آف تھاٹ کو ہم تیہ کرنا ہے چاہے کچھ بھی جو بھی سیکریفائز کرنے پڑے ہیں میں ایک بات پڑا گیا یہاں پر آپ جانتے ہوں کہ رائے پور ایک ٹاؤن ہے تو وہاں پر بہت بیوٹیفل سین ہوتا ہے ایک بہت اچھی کوہ ہے نہر کینال بہتی چوڑی کینال ہے وہ اس کے چاروں طرف ہریالی ہے وہاں پر ایک صاحب کی خانقہ ہے کلپ کے بہت پہلے بہنی تھی آزالی سے پہلے تو بہت کھلی جگہ ہے اور کینال ہے اور درخت ہیں ہر طرف نیچر ہے نیچر تو میں وہاں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ فلان صاحب آئے تھے خانقہ پر تو جب باہر نکلے تو ان کو دکھائی دیا کہ ہر طرف حضرت کی نور ہر طرف حضرت کی نور ڈکھائی دیا ہو وہ جو اس خانقہ میں جو حضرت تھے اس وقت وہ مر جگئے تھے وہ ان کا انتقال ہو جگہ تھا اس وقت تو ہر طرف حضرت کی نور دکھائی دیا ہو حضرت کی نور میں وہ نہا گئے وہاں میں جب نکلا اس کے باہر دیکھا وہاں کینال کھول درختوں کھول وہاں کے ماحول کھول تو مجھے خدا کا نور دکھائی دیا تو جیاد رکھیں جو آدمی ادردن گاڈ کسی کے گریٹنس میں چیتا ہو وہ کبھی خدا کو نہیں پائے ہو وہ آدمی جو تھا اس مدرک کے گریٹنس میں چیتا تھا جن کے وہاں قبر بنی ہوئی تھی اسی گریٹنس میں چیتا تھا تو ہر طرف اسے وہی دکھائی دیا ہو وہاں نیچر کا ماحول تھا لیکن دکھائی دیا ان کو کہ آپ سے بدل کو میں لائک فر سے کسی کی بڑائی پر رہ دیتا ایک دن میں یہاں آپ کے گھر پر اوپر بیٹھا گوا تھا نیچے دو لیڈیر جھگڑ رہے دل رہتے ہیں اس میں ایک تھی جھکی جوپڑی کیا ہو سفائی کرنے جانے والے اور ایک تھی کوٹھی والے جو جھکی جوپڑی والے نے کہا کہ بی بی جی تم کو اپنی کوٹھی کا رشاہ ہے تو آپ کو اپنی جوپڑی کا رشاہ ہے تم کو اپنی ہمیری کا رشاہ ہے تو اپنی غریبی کا رشاہ ہے ہر جو انسان اپنی بڑائی میں جیتا ہے یاد رکھی یہ میری کانون سنائے اس کلورسیشن اکثر میں یاد آتا ہے مجھے تو میں سوچتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی بڑائی میں جیتا ہے اس لئے مجھے وہاں جب میں راکول میں دیکھا مجھے وہاں کا نیچر وہاں کا سین ہر طرف مجھے خدا کے نور دکھائی دیا ان صاحب وہ جیتے تھے کسی بدرک کی بڑائی میں انہوں بدرک کا نور دکھائی دیا میں جیتا تھا خدا کی بڑائی میں مجھے خدا کی بڑائی میں دکھائی دیا تو یاد رکھیں پہلے گرنیسن جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے جتے بھی گریٹنیس ہے انکلوڑنگ یور سیلف اس کو آپ الیمینیٹ کرنا پڑے گا نہیں تو آپ خدا کو نہیں پائیں گا خدا کو کبھی نہیں پائیں گا اس کے بعد میری زندگی شروع ہوتی ہے جب میں بدرک سے پڑھتا نکلا تو عربی جو ہم پڑی تھے اسلامی کتابیں پڑی تھی تو وہ ہمیں ایک حدیث ہمیں پڑی کہ اس میں مومن کی تاریخ یہ ہے مومن کی ڈیفنیشن اَنْيَكُونَ وَسِيْرَمْ کے زمانِ مومن وہ ہے جو اپنے زمانے کو جاننے والا ہے اپنے زمانے کو جاننے والا ہے اب میں اس وجہ کی زمانے کو میں پہجانوں گا مدرسے میں تو مجھے پاس بتائے گا پاس پریزنٹ نہیں بتائے جاتے حدیث کر رہی کہ مومن وہ ہے جو اپنے پریزنٹ کو جاننے والا ہے تو مدرسے میں تو مجھے پاس کو اب میں ایک سوچا کہ میں پریزنٹ کو کہیں جانوں تو مجھے انگریزی پڑھنے کا ہوا دھیار ہوا انگریزی پڑھنے شروع ہوا عجیب بات ہے تو ایک دن میں انگریزی اخوان لے کے باتا تھا شاید وہ انگریزی ڈیلی پیپر تھا آ گئے وہ وہاں پر میں اس وقت باقی مندل میں تھا آدم بڑھنے باقی مندل میں دیکھ کر انہوں نے ہس کر کہا کچھ پڑھتے بھی ہیں کچھ سمجھتے بھی ہیں کہ انگریزی اخوان ایسی لے کے باتے ہیں تو میں روتا تھا اور شروع سے دعا کرتا تھا اب خدا کھر سے میں کوئی بھی انگریزی کتاب میں پڑھتا سمجھتا ہوں کیونکہ میں مہت تھی میں بہت زیادہ مہت تھی میں انگریزی پڑھتی نویل پڑھنے کے لئے نہیں آج کل میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انگریزی پڑھتے نویل پڑھنے کے لئے اب وہ بلا شب انگریزی نہیں جانتے آپ کے ٹیچر آپ کہیں گے کہ انگریزی جاننا ہوتھ نویل پڑھتا میں کہوں کہ انگریزی نہ جاننا ہوتھ نویل پڑھتا میں کہوں کہ انگریزی نہ جاننا ہوتھ نویل پڑھتا نویلک انگریزی کیا ہوتی ہے اسٹالیس انگریزی رومانٹک انگریزی وہ کوئی انگریزی ہے وہ کوئی انگریزی ہے لیٹری انگریزی رومانٹک انگریزی اسٹالیس انگریزی میں اس کو انگریزی نہیں سمجھتا سیریس ریڈنگ کریں گے تب آپ انگریزی آئے گا تو میں انگریزی پڑھتی سیریس ریڈنگ کے لیے سانٹھک کتابوں کو پڑھنے کے لیے ویسٹرن تھارڈ کو سمجھنے کے لیے تو خدا خیل سے مجھے وہ وقت آیا کہ خدا کو یعنی علمی طور پر دسکور کیا سانٹھک فریم ورک دسکور کیا پہلے جو میں دسکوری ہوئی تھی وہ تریریشن فریم ورک ہوئی تھی پہلے جو میں نے خدا دسکور کیا تھا وہ تریریشن فریم ورک دسکوری ہوئی تھی جب میں نے انگریزی پڑھ لے اور سائنسی قدابیں پڑھیں بہت سارا پڑھنا رہا تھا تو میں نے دوبارہ خدا کو سانٹھک فریم ورک میں دسکور کیا اس دوانے کی بات ہے کہ میں آدھرمون میں تھا تو ہمارے مہنلے میں ایک صاحب آتے تھے ترک نام تھا شاہ نصیر اب ان کی جتھ ہو گئی ہے تو ایک دن آئے میرے پاس کو میں یاد ہے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑے کھڑے بول رہے تھے کھڑے کھڑے انہیں ایک سوال کیا کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے اچانک میں دوان سے نکلا کہ آپ نے اپنے تک خدا کو دیکھا نہیں یہ کہنے میں پوری ترہا سیریس تھا پوری ترہا سنسیر تھا یہ میں نے جوک نہیں کیا تھا تو خدا اترہی خدا کو اس طرح آپ جان سکتے ہیں اس طرح سے آپ کسی اور چیز کو جانتے ہیں یہ سورت چورت چاہتے ہیں آپ بٹ اترہی بٹ اترہی بیپی سٹیڈی نویل پڑھ کر آپ نہیں جان سکتے خدا کو اگر آپ سچ پوچھ کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں سوچنا اور سٹیڈی کریں اور ڈسٹیکشن سے اپنا آپ کو پچھا یہ بھی ضروری ہے یاد رکھیں جب تک آپ دسٹیکشن سے نہیں بچائیں گے ہر وقت دسٹیکشن ہوتا ہے یہ دنیا میں ہر وقت دسٹیکشن 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 ایک صاحب نے اس سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہا ٹھیک ہے تشیب لائی وہ آئے تو آپ کے چھوڑے بچے کو لے کر آئے اب وہ جب تک بہر پاس رہے اپنے بچے ہی دیکھتے رہے تو بچہ was a source of deception for that gentleman تو اب یہ بات کو سمائیمین descendants نہیں ہوگی دیر تک میرا پاس لیکن ان کا سارا جو سول کنسرن تھا وہ بچہ تھا اسے کو دیکھ رہے تھے اسے کو دیکھ رہے تھے اسے کو دیکھ رہے تھے اسے سے کھیل رہے تھی اس کے ہر بات وہ ہاتھ ڈقらい تھا دوسر میں کی دیکھتے تھے پانچے والد دوسر کو کی دیکھتے تھے اس کو دیکھتے تھے یعنی فریشتے بھی چل رہے تھے وہ دکھائی نہیں دیا ہونے ان کا بچہ چلتا تھا وہ نے دکھائی دی حدیث ماتا ہے کہ ایک بارش درگا بھی زمین پیسے نہیں جا فریشتہ موجود نہ ہو اس کو بارش دیتے ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک فٹ زمین ایسی نہیں جا فریشتہ موجود نہ ہو تو وہاں فریشتے بھی آج پاس چل رہے تھے انہیں فریشتے نہیں دکھائی دی بس اپنے بچہ چل رہا ہے ادھر چل رہا ہوتا چل رہا وہ دکھائی دے رہا ہے تو کیا سمجھے گے ہر آدمی جو ہے کسی لکھے چیز سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ خدا کیسے ہم جانے میں پہلے دس سیشن بچاؤ تو آپ کو اپنا آپ کو پر ڈسٹریکٹن سے بچاؤ اس کے بعد ہی آدمی خدا کو دیکھے گا خدا کو چھوے گا خدا سے اس کی میٹنگ ہوگی خدا سے اس کی کمیون قائم ہوگا خدا کے پانے سے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے حال اس کا ایک ایک قصہ قرآن میں میں بتاتا ہوں آپ کو ایجپٹ میں کنگ تھا فیرون جس کو فیرون قائم دا ہے تو اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ آئے موسیز اور اس کو دعوت دیوں نے توحید کی تو حضرت موسیٰ نے اپنا جو ان کے پاس تو تو تھا ان کا عصا اسٹاپ اس کو زمین پر ڈالا اور صاحب بڑا تھا تو اس زمانے میں ایجپٹ میں جا میجک کبھا ضرور تھا برد میں میجیشن ہوا کرتے تھے ایجپٹ میں تو فیرون نے کہا کہ میں میجیشن کے دیتے ان کو ڈیفیٹ دوں گا تو ایک دن تہہ ہوا اور پورے ایجپٹ کے برد میجیشن بلائے گئے اور وہاں پہ موسیٰ کو بلائے گئے لیکن بہت بہت میدان تھا اس مہدار میں لوگ بھرے ہوئے تھے تماشاں دیکھنے کے لئے تو کیا ہوا جو میجیشن آئے تھے برد پڑے ان کے ہاتھ میں کوئی رسی تھی کوئی لکڑی تھی میجیشن میں ڈالا ہوئے تھا تو وہ صاحب کی طرح وہ سب چلنے لے وہ صاحب وہ لکڑی اور رسی لگا کے صاحب چل رہا ہے میجیشن میں میجیشن تو اس کے بعد موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں ڈال دوں تو موسیٰ نے اپنا جو اسطاف تھا جو اسا تھا وہ ڈالا تو فیضہ یا تلقہ ہو پایا وہ تو خدا کا مورزہ تھا خدا کا مریکل تھا تو قرآن میں ایک فیضہ یا تلقہ ہو پایا ان کے ڈالے ہوئے چیزوں کو صاحب نگل گیا نگل گیا کے مطلب اللہ سبتے کو کھا گیا مطلب نہیں ہے صاحب جو تکھائی تیرے تھے وہ سب صاحب وہ سب لکڑی اور رسی بن گئے جب وہ چلا موسیٰ کا ساپ تو ان کا جادو ختم کر دیا ہوئے تو ساپ تو لکڑی لکڑی رہ گئے اور اور رسی رسی رہ گئے یہ جب دیکھا جادو گروں نے مجیشن جیتے ہوا دوں تو وہ جانتے تھے کہ جادو کے ایک لیمٹ ہے تو وہ سبجھے کہ جو وہ سارے جو جو دکھائی ہے جیس بیار جا دیمٹ یہ جادو نہیں ہے یہ اس اوپر کی چیز کیونکہ وہ اپنے جو آرٹ تھا آرٹ میں وہ ایکسپرٹ تھے تو ان کو اس سبجھنے میں ایک سکنڈمی نہیں لگا یہ جو موسیٰ دکھا رہی ہے تو جادو ہے نہیں جادو سے بہت اوپر کی چیز اسی وقت وہ آمنہ بے موسیٰ بہاری اسی وقت کہہ دیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لگائیں اسی وقت وہی پر بول دیا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لگائیں تو فیرون جو تھا فیرون بہت بسا ہوا اس نے کہا بلایا تھا تم کو اس کا توڑ کرنے کے لئے اسی کا ساتھ دینے لگے تو تم سب کو مر با رہا تو دیکھیں وہ جادو کر دیتے جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کی خوش آبت کر رہے تھے کیا ہمیں کچھ انام اقرام ملے گا تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ تھا بگننگ میں لیکن جب یہ سب دکھاؤ سچائی کھل گئی خدا کو انہوں نے دسکور کر لیا اور اس کو اعلان کر دیا تب کیا ہوا جب کینگ نے کہا کہ میں تم سب کو مروا ڈالوں گا کہ زندہ نہیں چھوڑی تو نے کہا کہ فقد فقد مانتقال انہیں تغذی حاضر ہیں جو کرنا ہے کرو اسی دنیا لئے تم کر سکتے ہو نا زندگی تو life after تک جاتی ہے فقد فقد بانتقال انہوں نے تغذی حاضر ہے جو کرنا ہے تو کرنا اسی دنیا میں تو کر سکتے ہو چند نیٹ کی چند گھنٹی کے دنیا ہے تو جب ڈسکوری ہوتی ہے تو یہ حاضر کا حال کیونکہ کیونکہ ساری لکیریں جو ہے چھوٹی حاضر ہیں ایک بڑی لکیر جب ایک بڑی لکیر جو مل گئی آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی لائن کے آگے بڑی لائن چھوٹی لائن چھوٹی لائن چھوٹی لائن یا سادگی سمکریسٹی ایمپاسبول ہے کہ لکجری کے ساتھ خدا کی ریالیشن کٹھا ہو ایمپاسبول ہے کیوں خدا ملتا ہے انسان کو انجز کی سطح ہیلپ لیسلس کی سطح اور سادگی میں آدمی کے اندر ہیلپ لیسلس ساتھ آیا جہاں لکجری آئی تب تو پھر آپ سادگی پھر تو ہیلپ لیسلس ختم حیرت عمر فاروق جو خلیفہ تھے بہت بڑے جو ذوانے میں ان کا وہ تھا بہت بہت رول تھا تو وہ چلتے تھے اوٹ پر گئے تھے وہ پلسٹائن تو لوگوں نے کہا کہ اوٹ پر مجھا یہاں گھوڑے پڑھے گھوڑا لے آئے اس پر بٹھے بہت اشتھا گھوڑا تھا اتر گئے تھے ان کے لئے ان کا کہا کہ گھوڑے پہ جب بٹھا میں تو میں نے پرائیڈ آئیا تھا پرائیڈ پرائیڈ کہاں ہو خدا وہاں کہاں ملے گا پرائیڈ آیا تو خدا نہیں بسکتا اس لئے جس آدمی کو چاہیے کہ وہ خدا کو پائے اس کو یہ بھی جس آئیڈ کرنا پڑے گا اس کو سمپل دائم بتانا سمپلسٹی کے بغیر کوئی آدمی عرض کا تجربہ نہیں کرتا اور جب عرض کا تجربہ وہ نہیں کرے گا تو خدا کو بھی نہیں پائے گا ایک بات بھی یہ کہ ہوگا کہ خدا کو یہ جو آج پاس کے دنیا جو ہے عرض و بڑھرا اس میں خدا کا انٹرڈکشن ہو رہا ہر ماہ تو آپ اس کو اس میں آپ اتنا زیادہ آپ مچورٹی آپ کے دراجہ کہ چیزوں میں آپ خدا کو دیکھنے لگے جو کہ توران میں آگیا توسم توسم کی جب تک آپ کے کپیسٹی نہیں آئے گی آپ خدا کو نہ دیکھیں گے نہ پائیں گے ایسا آدمی اندھا بھارہ بنا رہے گا میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کا میں ایک اصحاب دیتا ہوں میں مراکو گیا مراکو آپ جانتے ہیں کبھی بھی کنگ ہے وہاں پر کنگ شپ بھی وہاں پر ہے تو کنگ ہے جو پیلس تھا اس میں ایک پروڑاو تھا اس پر دوریا برکے اسکالر بلائے گیا تھا مجھے بلائے گیا تھا اس سے پہلے میں نے دکھا تھا کہ بگنگم فائلس میں ہے وائٹ ہاؤس میں ٹن ڈاؤنگ سٹیٹ میں کہیں جوتہ نہیں اتارنا پڑتا تو میں ایسے سلا گیا جوتے کے ساتھ تو ایک آدمی جو تھا وہاں پر جو ہمارا مراکو کا تھا وہ وہی کا بادشاہ کا قریبی ہے تو اس نے ہیمر کا انداز ہیمر کا انداز یا شیخ اخلا نالے ان لگا بلوالی مقدسے تو یہ قرآن کی قائد ہے کہ حد موسیٰ جب خدا نے بلایا موسیٰ کو پہاڑ پر تو جوتہ پہنے ہی میں تھے حد موسیٰ جس کے ساتھ خدا نے ڈائریک کلام کیا کوئی دوسرا انسان ہے دوسرے انسان کے پاس انجل آتے ہیں کوئی پیغمبر یا کوئی انسان ایسا بے علم میں نہیں ہے میں نے جانتا ہے کسی ایسے کا اوپر کو یا کسی انسان کو اس سے خدا نے خود ڈائریک کلام کیا یہ واقعہ صرف موسیٰ کے ساتھ ہوا تو جب وہ پہاڑ پر پہنے سے تو جوتہ پہنے ہی میں تھے تو ادھر سے آواز آئے گا اے موسیٰ آپ نے جوتے اتار دو تم اس وقت ہولی پلیس پر اسے کو دے کر ہونے ہیمر کا انداز میں کہا کہ یا شیخ اخلاع نہ لے انکا بالواد المقاتل سے تو آ اگرچہ اس وقت میں ایک ایک کنگ کے پریس میں تھا لیکن وہ کنگ کے پریس مجھے خدا کی حضاری خدا کے دربان میں حاضری کا لمحہ بڑھ گیا حضاری خدا کیا حاضری کا وہ لمحہ تھا جبکہ اسے یہ کہا گیا تو میں لئے وہ لمحہ کروٹ ہو گیا اس لمحے میں بادشاہ کے دربان میں ہونا وہ مجھے ایک تجربہ بن گیا اس لمحے کا جب حضاری خدا کے دربان میں حاضری ہوئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا اخلاع نہ لے تو جب اس لئے کہا کہ یا شیخ اخلاع نہ لے انکا بالواد المقاتل سے تو آ اس طرح سے آپ کو واقعات کروٹ کرنا پڑتا ہے سپیچول سنس دینا پڑتا ہے اس دنیا میں ہر چیز کو ہر چیز میں خدا کا دور ہے ہر چیز میں خدا کا جلوہ ہے میں یہ نہیں کہا ہوں خود خدا ہر چیز میں ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں میں اس کو نہیں مانتا کہ خود خدا ہر چیز میں ہے نہیں خدا کے سائنز ہر چیز میں ہے خدا کے نشانیاں خدا کے جلوے یہ میں کہہ رہا ہوں تو اس کو جاننی کے لیے ضروری ہے کہ آپ قدر آٹ آف کنورجن آپ کو آتا ہے آٹ آف کنورجن یعنی پاشتار کے دروانیں آپ ہیں اور کنورٹ ہو جائے وہ آپ کے مائن نہ کر کے خدا کے دروان آپ پہنچے گی جب تک آٹ آف کنورجن نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کو وہ نہیں ہو سکتا خدا کی دسکوری نہیں ہو میں اس سے پہلے کدروں رامپور بھی تھا تو رامپور میں فجر کے نماز میں ہوتی تھی تو میں سب سے پہلے پچھتے پہنچتا تھا اکثر لوگ دیر میں آتے تھے تو مشکلوں نے امام بنا دیا فجر کے نماز کا امام تو میں جب نماز پراتا تھا تو فجر میں لمبی قرات کی آتی تھی آپ جانتے ہیں لمبی قرات کی آتی ہے تو میں تھوڑے لمبی قرات کرتا تھا تو میں نماز وہ قرات کرتے کرتے میں آنسو نکل پڑتے تھی رونے لگتا تھا قرات کرتے کرتے تو ایک صاحب وہاں پر جو بہت قابمدی سے نماز پڑتے تھے پانچ وقت وہ تاجر تھے تو ایک دن وہ بہا غصہ ہوئی ہے یہ کیا ہے نماز اس لئے تھوڑی ہے تو اس کو برا مارا آنے میں کہ نماز میں کوشش رونے لے یاد ہے کہ جہاں تھے کہ نماز میں آنے چھوڑ دیا ہوئی ہے کیوں نماز کے لوگ سے بتایا ہے ایک سیٹ اف ریچولز ایک فارم ہے اس کو دورالیہ پر نماز ہو گئی دھوڑا دھوڑا کیا ہے یہ ان کا مائن تھا کہ نماز تو ایک فارم کا نام ہے ایک مقدس فارم ہے ایک سیٹ اف ریچولز اس کو دورالیہ پر نماز ہو گئی ایسے ہو گئی خدا کی دسکوری کیسے ہو گئی ہر نماز میٹنگ پوائنٹ ہے خدا سے نماز میں آپ خدا سے ملتے ہیں لیکن آپ جب نماز کو ایک فارم سکتے ہیں تو کہاں بلاقات ہوں گے آپ آپ سے ہر وقت موقع ہے کہ آپ خدا سے میٹنگ آپ کی ہو خدا سے آپ کی جس کو حدیث میں کہا گیا ہے ینا جی رب کا فس پر ہو خدا سے آپ لیکن جب آپ کا یہ حال ہو آپ سمجھے کہ نماز کیا ہے نماز تو بس وہ ہے ایک فارم ہے اس کو دورالے تو نماز ہو گئی رات پر پر پاس تلکلہ آئے ایک ساپ کا وہ میرے مشن میں جڑی ہوئے ہیں وہ تو ان کی آواز دیتی کچھ وہ بدری ہوئی کرتی تھی میں پوچھا کہ آپ کا آواز بدری ہوئی کیوں ہے تو ان کہا کہ میں انفیکشن ہو گیا ہے میرے گلے میں اور میں انٹی بارٹک لے رہا ہوں تو میں سمجھ گیا کہ کہ کس نے ہے وہ بچپن سے جس کو کہتے ہیں لذیذ غزائیں میں تو غزاء کو لذت کے لئے نہیں کھاتا ٹیسٹی کھانے وہ ٹیسٹی کھانے کیا تو وہ تو میں سمجھ گیا کہ ٹیسٹی کھانے سے یہ گلہ خراب ہوا ہے تو میں نے کہا آپ کو جس دوہ کا ضرورت ہے وہ نہیں ڈاکٹر ٹیم ہوتا ہے وہ دوہ خود آپ کے پاس ہے وہ ایک آپ اپنے کو بدلیں اور آج سے یہ تیہ کریں کہ یہ سوکال لذیذ کھانے نہیں کھانے ٹیسٹی پورا پر نہیں لینا ہے تو پھر میں نے اسے کھا کہ قرآن جیز یہ کہت جاتھ ہوتی ہے یہ قرآن کی قائط ہے کہ خدا نے خرید لیا ہے وہ آل ایمان کو جس لئے کہ وہ جنت ہے آخر آپ خریدی ہیں تو انسان خدا نے آپ کو خرید لیا ہے آپ اپنے نہیں ہیں آپ خدا کے ہیں تو کیسا آپ کھانا کھائیں یہ آپ آپ کو اس میں کوئی چواہیس نہیں ہے آپ کو سادہ کھانا کھانا پڑے گئے تاکہ گلہ خراب نہ ہو تاکہ سہت خراب نہ ہو تاکہ ودن نہ پڑے تاکہ آپ خدا کے دین کا کام کر سکے تمہارے کہا آپ میں اور آپ اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں اس کو خدا نے خرید لیا ہے وہ خریدہ ہوا انسان ہے اس کو وہی کام کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے اس کا اپنا کوئی چواہیس نہیں ہے تو ہم سب لوگوں کو یہ آپ سب لوگوں سے میں ہی کہتا ہوں آپ سب لوگ خریدے ہوا انسان ہیں آپ میں سے کوئی اپنا چواہیس نہیں رکھتا خدا کے چواہیس میں پہ چلنا ہے یاد رکھیں وہی کرنا ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں خدا کے دین کے لئے اپنا آپ کو لگا دینا ہے خدا کے مشن کے اپنا آپ کو لگا دینا ہے یہ ہمیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے ہم سب کو طاقت دے اقول قول ہاتھ وَاسْتَخُ اللَّهِ وَلَيْوَلِكُمْ عَجِينَ